موسیقی تنزانیا ایک پوروی افریقی دیش ہے اپنے وائن لائف اور پراشن جنجاتیوں کے لئے جان جاتا ہے تنزانیا کو افریقہ کا گیٹوے بے کہا جاتا ہے یہ دیش افریقہ کے تین مہان جھیلوں سے گرا ہوا ہے جس میں وکٹوریا، تانگانی کا اور مالوی جھیل شامل ہے پوری آبادی میں سے لگ بگ 40 فیصیدی لوگ اتیدیگ گریبی میں رہتے ہیں اور لگ بگ 60 فیصیدی لوگ ایک دشملک 25 ڈالر پرتی دن پر اپنی زندگی گزارتے ہیں تنزانیا دھوج میں دینک جیون کے چار تطوہ موجود ہیں ہرارنگ، رکورتی کی سندرتہ درشاتہ ہے پیلارنگ، دیش کے کھنیش کو کالارنگ یہاں کے لوگوں کو جبکہ نیلارنگ یہاں کی جھیلوں کا پرتی نیدیت وہ کرتے ہیں تو دوستو آج ہم جانیں گے تنزانیا دیش سے جڑی کچھ مہتو پرنی زین کریاں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے اور اس ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دے ساتھی ساتھ تنزانیا دیش کی آپ کو کون سے بات سب سے اچھی اور سب سے بری لگی یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں یہاں کی گریبے میں مکھے کارن میں سے ایک شیری کرن کی نیم نگتی ہے اسی فیسیدی سے ادھیک آوا دی آج بھی گرامی شیطروں میں رہتی ہے جس میں بجلی سوچھتا اور شکشہ جیسے ملبت سیدھاؤں کی کمی ہے تنزانیا میں دھرم پر ورطمان آکڑے اپ لبد نہیں ہے کیونکہ دھرمک سروکشنوں کو انیس سو سدھوسٹ کے بعد سے سرکاری جنگنہ کے ریپورٹ سے ہٹا دیا گیا ہے دھرمک نیتاؤ اور سماس شاستری انمان لگاتے ہیں کہ مسلم اور عیسائی سمودہ آبادی کے لگ بگ 30 سے 40 فیسیدی کے برابر ہے باقی اندھرم کی لوگ شامل ہیں تنزانیا کی نیٹرون جھیل بہت ہی عجیب ہے جو تنزانیا کی سب سے زیادہ شاروالی جھیل ہے یہ جھیل پاکشیوں اور انے جانوروں کو بھائیانک پتھر کی مورتے میں بدلنے کیلئے جانے جاتی ہے تنزانیا میں پاہ جانے والے مپینگو پیڑ جس کی دنیا میں سب سے مہنگی لکڑی ہے اس کا اپیوگ مہنگی فرنیچر اور میوزک کی انسٹرومنٹ بنانے کیلئے کیا جاتا ہے ساتھی میپونگے کے پیڑ کو افریقہ کے سنگیت کا پیڑ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پراشنکال سے پارمپارک لکڑی کے وادیہ انتر بنانے کیلئے اس کی لکڑی کا بیوگ کیا جاتا تھا ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ تنزانیا میں ہاتھیوں پر حملہ کرنے کیلئے جو خیتوں میں بھٹکتے ہیں ان پر ایک عجیب اپائے آزمایا جاتا ہے یہاں کے لوگ کانڈوم میں مرچ کا پاودر بھر کے ہاتھیوں پر فیکتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کام بھی کر جاتا ہے تنزانیا میں ایک شہر ہے دارس سلام جو تنزانیا دیش میں سب سے بڑا شہر ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ سوہل بھاچہ بھولے جانے والا شہر بھی ہے اور اس شہر نے افریکن اتحاس میں کئی مہان لوگوں کو جنم دیا ہے اس دیش نے اپنے زمین کا 25 فیصدی سے آدھیک حصہ ونیا بھرانیا اور راشتری ادھانوں کے استعمال میں لیا ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے تنزانیا میں مونٹ کیلے منظاروں سمندر تل سے 19341 فیٹ پرستی تھے یہ افریکہ میں سب سے اونچا مونٹن ہے تنزانیا کا سب سے پرسدھ اور سب سے بڑا راشتری ادھان سرینگیٹی راشتری ادھان ہے جہاں لاکھوں جنگلی جانور رہتے ہیں جسے دیکھنے دنیا بر سے لاکھوں لوگ تنزانیا دیش کی آترہ کرتے ہیں تنزانیا کا مکھیو بھی دیشی نیریات لونگ ہے ساتھ ہی یہ دیش دنیا میں لونگ کا سب سے بڑا اتپادت بھی ہے تنزانیا نگت فصلوں اور کھنی سنسادھون کے علاوہ جوتی اور سگریٹ نیریات کرنا شروع کر دیا ہے تنزانیا کی ارتوستہ کی سب سے مہتوکرن بھاگوں میں سے ایک ہے بیس لاکھ سے ادھیک لوگ ہر سال اس دیش کی آترہ کرتے ہیں یہ دیش دھیرے دھیرے اور دگی کرن کر رہا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ تنزانیا میں ایک دیوب ہے جسے مافیا دیوب کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ انید پرموک دیوبوں میں جانجی بار اور پیمبا شامل ہے تنزانیا میں دنیا کا سب سے بڑا جولو مکے کا گڑھا ہے جو کی 19 کلومیٹر میں فیلہ ہے اور 600 میٹر گہرہ ہے سال 1960 میں زین زودول نے تنزانیا کی گومبے نیشنل پارک میں فری لیونگ یعنی مکتر رہنے والی چیمپینزی کے ویہوار کا ادھیان کیا جو کی ابھی بھی دنیا میں اپنی دھرہ کا سب سے لمبا ادھیان ہے تو دوستو یہ تھی تنزانیا دیش سے جڑی کچھ مہتو پرنی جان کریاں اگر آپ کو یہ ویڈے پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈے میں کسی اندے دیش کی مہتو پرنی جان کریوں کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد جے ہید جے بھارت